آخر کون تھے سمرات پرتفیرہ چوہان آج کی پیڑی ان کی ویر کتھاؤں کے بارے میں بہت کم جانتی ہے تو آئیے جانتے ہیں سمرات پرتفیرہ چوہان سے جوڑا اتھیاس ایویم روچک تت تھے پرتفیرہ چوہان نے بارہ ورش کی عمر میں بینا کسی ہتھیار کے کھنکار جنگلی شیر کا جبڑا فار ڈالا تھا پرتفیرہ چوہان نے سولہ ورش کی آئیو میں ہی مہا بلی نہہ رائے کو یود میں ہرا کر مارف گر پر ویجے پراب کی تھی پرتفیرہ چوہان نے تلوار کے ایک وار سے جنگلی ہاتھی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا مہان سمرات پرتفیرہ چوہان کی تلوار کا وجن 84 کلو تھا اسے ایک خاص سے چلاتے تھے سننے پر وشواش نہیں ہوگا کنطو یہ ستھ ہے سمرات پرتفیرہ چوہان پرشو پکشیوں کے ساتھ بات کرنے میں کی کلا جانتے تھے مہان سمرات پون روپ سے مڑتے ارثارتوں کی چھاتی پر ستن نہیں تھے پرتفیرہ چوہان 1166 میں امجمیر پر گدی پر بیٹھے اور تین ورش کے بعد یا نے 1169 میں دلی کے سنگھاسن پر بیٹھ کر پورے ہندوستان پر راج کیا سمرات پرتفیرہ چوہان کی تیرہ پتنیاں تھی اس میں سنیوگیتہ سب سے پرسیت ہے پرتفیرہ چوہان نے محمود گوری کو سولہ بار یود سے ہرا کر جیون دان دیا تھا اور سولہ بار قرآن کی قسم کھلوائی تھی گوری نے ستارمیوار چوہان کو دھوکے سے بندی بنایا اور اپنے دیش لے جائے کر چوہان کی دونوں آنکھیں پور دی اس کے بعد شریر راج دربار میں پرتفیرہ چوہان نے اپنا مستقش نہیں جھکایا تھا محمود گوری نے پرتفیرہ چوہان کو بندی بنا کر انیکوں پرکار کی پیڑا دی تھی اور کئی مہینوں تک بھوکا رکھا تھا پھر بھی سمرات کی ملتیو نہ ہوئی تھی سمرات پرتفیرہ چوہان کی سب سے بڑی بشیشتہ یہ تھی کہ جنم سے شبد بھیدی بانڈ کی کلا گیا تھی جو کہ ایہودیا نریش راجہ دشرت کے بعد کیول انہی میں تھی پرتفیرہ چوہان نے محمود گوری کو اسی بھرے دربار میں شبد بھیدی بانڈ سے مارا تھا گوری کو مارنے کے بعد دشمن کے ہاتھوں نہیں مرے ارثار اپنے مطر چندر بردائی کے ہاتھوں مرے دونوں نے ایک دوسرے کو کٹار گھوم کر مار دیا کیونکہ اور کوئی وکلپ نہیں تھا دکھ ہو تھا یہ سوچ کر کہ وامپنتیوں نے اتھیاس کے پستکوں میں ٹیپو سلطان بابر اورنگ جیب اکبر جیسے ہتھیاروں کے مہیمہ منڈل سے بھڑ دیا اور پرتفیرہ جیسے جو دھاؤں کو نئی پیڑی کو پڑھنے نہیں دیا بلکہ اتھیاس میں چھپا دیا